محترم ناظرین اسلام علیکم ایسے افراد جو اپنے پیسو کو چیک کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ کے اندر تو اپنے پیسو کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ایچ بیر ایٹی ایم مشین میں فنگر کا آپشن کیوں ختم کیا کیا ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں کہ مگر اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ سچی اور اتھنٹک نیوز آپ کو ہر ٹائم ملتی رہے اس وقت کی تازہ خبر یہ ہے ملک بھر میں لوگ ساتھ ہزار اور پچیس ہزار کو تو لے رہے ہیں اب جو ٹوٹل رقم انہیں حاصل کر لی ہے وہ پچتر فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو حکومت پاکستان نے ساتھ ہزار پی کی رقم کی فرامی کر دی ہے جن کو پچیس ہزار نہیں ملے ان میں ٹوٹل لوگ پانچ فیصد بچ رہے ہیں جن کو حکومت پاکستان اب بھی پچیس ہزار کی رقم دے رہی ہے کافی حضرات کے پیسے آ چکے ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم اپنے پیسو کو کیسے چیک کریں اور ان کو و جاتے ہیں کہ ہمارے بھی پیسے آ چکے ہوں کہ ہمیں بھی لینے جانا چاہیے سب سے اصل بات یہ ہے آپ کو پیسے اپنے چیک کرنے چاہیے پھر ہی آپ کو لینے کیلئے جانا چاہیے اگر آپ بھی ایک منٹ کے اندر اندر اپنے پیسو کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے چیک کر سکیں گے اس کے بارے میں آپ کو کلیر کریں گے مگر ایسے لوگ جو کافی دنوں سے اپنے بچوں کے وظیفے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن ان کے بچوں کا وظیفہ ابھی تک انہیں نہیں مل پایا تو آپ کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ جن نے بچوں کا وظیفہ چھے سے آٹھ ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے انہوں نے نہیں وصول کیا تو آپ کو ایک خوشکبری سنانے جا رہے ہیں جن حضرات نے مارچ اپریل اور مئی کے مہینے میں اپنے بچوں کا وظیفہ وصول کر لیا تھا تو ایسے افراد کی نئی قسط اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گی آپ اپنے بچوں کا وظیفہ اپنے قریب ہی ادائی کی مرکز سے وصول کر سکیں گی تاہم ایسے افر افراد جو اپنے بچوں کا وظیفہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہر شہر میں احساس کفالت اور بینظیر پرام کی ریٹیر شوپ موجود ہے آپ وہاں پر جائیں اپنا شراحتی کارٹنے دیں اور بچوں کا وظیفہ چیک کروائیں اور ایسے احسانات جو سات ہزار اور پچیس ہزار کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتاتے چلیں اگر آپ نے پچیس ہزار پی کی قسط ایک دفعہ وصول کر لی ہے تو ایسے افراد کا صرف اور صرف بیلنس سے پ پھر آ رہا ہوگا تو پچیس ہزار والوں کو سات ہزار پی کی قسط آئندہ آنے والے مہینے کے آخر میں چاری کی جائے گی جبکہ جنہوں نے سات ہزار کی پہلی قسط کو وصول کر لیا ہے وہ بھی اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں نمبر ون پر آپ اکاسی گتر سے جو کہ پورٹل پہلے سے موجود ہے وہاں سے اپنے پیسوں کو چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایٹی ایم پر جائیں وہاں سے آپ اپنے پیسوں کو نکلوا بھی سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر بھی نہیں جا سکتے تو یو بیل کی کنیک شاپ صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک کھولی ہوتی ہیں آپ وہاں پر بھی جا کر اپنے پیسوں کو چیک کروا سکتے ہیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ایٹی ایم سے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنگر کا آپشن ابھی ختم کر دیا کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ آپشن ابھی تک فی الحال ختم نہیں ہوا تاہم آپ کا فنگر نہیں لگ رہا ہوگا تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے ڈیئے اللہ حافظ